تو رکھ وہ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک ہار کے نہ رکنا منزل کے مسافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا سو بیک ٹو دا چینل گائز دیسے شبم باج پہ ہے وی آر بھی تنادر کیپسول ویڈیو کیپسول نمبر ٹونٹی ایٹ از آن در رو ہمیں یہاں بھی تک سب ستہیس کیپسول ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں آج ہم لے کے آئے ہیں کیپسول نمبر ٹونٹی ایٹ اور میں تھانکس بولنا چاہوں گا سپیشل ون کو جنہوں نے میرے کو مدد کی ہے کیپسول ویڈیو بنانے میں تو چلیے کیپسول ویڈیو ہم ضرور کرتے ہیں پہلا کوسٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ رازہ بھوچ کس راجبنس کے کس راجبنس کا حشہ تھے یہاں پہ ہم پورے دس منٹ میں پچاس کوسٹن کور کریں گے جس میں ہم پچیس کوسٹن لیں گے سائنس کے پچیس کوسٹن لیں گے تیسرا کوسٹن پیش کرتے ہیں جوالپور ستیا گرہ کب شروع ہوا تھا تو انیس سو تیس وہ سال تھا جب جوالپور ستیا گرہ شروع ہوا تھا مدد پردیس کے راجگونڈ راجاؤں کی نباب رازدھانی رامنگر کے نرماتہ کون تھے تو ہیدر شاہ جو تھے ان کی نباب رازدھانی رامنگر کے نرماتہ تھے بھوپال کے بھارت بھون کو ڈیزائن کرنے والے واسطوکار کون تھے تو چائلز کوریا جو واسطوکار تھے وہ بھوپال بھارت بھون کو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا مہیش شریباستو کس گیت کے لیے کس گیت کے لیے لکھا کہیں کس لیے فہماتے ہیں تو یہ جو میرا مدد پردیس ہے جو سان نے گایا ہے گانا یہ جو گانا لکھا ہوا ہے وہ مہیش شریباستو جی نے لکھا ہوا ہے لطا منگیشکر کا باسطوک نام کیا ہے جو کی اندور سے بلونگ کرتی ہیں تو لطا منگیشکر مدد پردیسے شمبند تھے اس لئے ان کے پرشن بھی یہاں پر پوچھے جاتے ہیں شویر شمراگی انہیں کہا جاتا ہے پلس یہ بھارت رتنے سے بھی الانکرت ہیں تو ان کا جو واسطوک نام ہے یہ حیما ہے پسٹر نمبر آٹھ ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل انڈیا کے لیے ایم پی سے بطور برانڈ ایم بیسٹر کس کو چائنیت کیا گیا ہے کرتی تیواری کو چائنیت کیا گیا ہے ڈیجیٹل انڈیا کے لیے ایم پی سے جگرنات سنگھ کیا تھے ایک بکھیات تو ایک بکھیات راجنے تک گئے تھے کون جگرنات سنگھ اور کوسٹن نمبر دس ہے ہائی سیکیورٹی اینیومل ڈیزیزز لیبورٹی کہاں پر ہے تو یہ بھوپال میں استحت ہے تو ابھی تک ہمارے دس کوسٹن ہو گئے اس کے پہلے ایک مہترپونٹ جانکاری میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اب ہمارا ٹیلیگرام چینل لانچ ہو چکا ہے ویڈیو ابھی تک آئے ہیں سبھی کی پی ڈی ایپ ہمیشہ اپ لفد ہو جائے گی چاہے آپ چینل بعد میں جوائن کرتے ہیں چاہے پہلے جوائن کرتے ہیں تو کیپسول ویڈیو کی پی ڈی اپ آپ کو وہاں پہ پر پرابت ہو جائے گی پلس یہ سبیدہ بھی ہے کہ واتس اپ پہ جو بچے جو واتس اپ گروپ میں بعد میں جڑتے تھے تو ان کو پی ڈی اپ ویڈیو بار بار سینڈ کرنی پڑتی تھی اس دویدہ سے بسنے ہیتو ہم نے چینل ٹیلیگرام پہ ایک چینل بنایا ہے اس بی سٹوڈیو کے نام پہ جس پہ میری فوٹو لگی ہوئی ہے اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے اس ٹیلیگرام چینل کو آپ جوائن کر کے ہمارے اس کیپسول ویڈیو کی پی ڈی اپ کو بھی پرابت کر سکتے ہیں یہ کیپسول نمبر ٹونٹی ایٹ چل رہا ہے اور ہمارا سنکلف ہے کہ ہم لگ بھگ لگ بھگ پچاس کیپسول ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں جو کہ آپ کو آگامی ایگزام جو مائی جون میں ہونے والا ہے ایمپی پولس کونسٹیبل کی جو نئی ڈیٹ آنے والی ہے سٹر ڈی سنڈے تک اس میں جو ایمپی پولس کونسٹیبل کا ایگزام ہوگا تو یہ کوسٹن آپ کے لئے اتنطلاف کاری ہوش رکھتے ہیں تو کوسٹن نمبر گیارہ کی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں مدد پردیس میں کہاں پر دیس کا ہیرہ سنگرالہ کھولا جائے گا تو خزرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مدد پردیس میں ہیرہ سنگرالہ کھولا جائے گا اور سب سے بڑا پنیر سیندر جو ہے وہ بھی خزرہوں میں لگایا جا رہا ہے مدد پردیس میں تلسی شوط سنسدان کہاں پر بنایا جا رہا ہے تو یہ چترکوٹ ستنا پہ جو ہے وہاں پہ تلسی شوط سنسدان جو ہے وہ بن چکا ہے بنایا جا رہا ہے کے ساو جہنتی شمارو dock کہاں پر آئیوزت کیا جاتا ہے تو اوڑچھا جو کی نيواری جلے میں ہیں دوہزار بیش کا تانسین پرسکار کیسے ملا ہوا ہے تو پنڈس ستیس بیاز جی کو دوہزار بیش کا تانسین پرسکار ملا ہوا ہے کمارگندرب شمارو اے کس سہر میں آئیوزت کیا جاتا ہے تو دیواز وہ سہر ہے جہاں پہ کمارگندرب شمارو اے کو آئیوزت کیا جاتا ہے مہانی ادھا تاتیا ٹوپے کو کس نے دھوکہ دے کر انگریزوں سے گرفتار کروا دیا تھا تو راجہ مان سنگھ جو کی سامند تھے شندیہ بانس کے انہوں نے دھوکے سے ان کو گرفتار کروا دیا تھا جنیسیو پوری میں بعد میں فانسی دے دی گئی تھی ہم ان کی شہادت کو نمند کرتے ہیں جائے ہند اسلام نگر بھوپال میں رانی محل و چمن محل کا نرمارکش نے کروایا تھا تو دوست محمد خان نے رانی محل و چمن محل کا نرمارکش نے کروایا تھا ہولکر مول روپ سے کیا ہے تو ہولکر مول روپ سے مراتھا ہے اس کے ساتھ ہی سندیا بھی مول روپ سے مراتھا ہے کلاویتھی کا کہاں پر استثت ہے تو یہ کلاویتھی کا جو ہے وہ گوالی ارزلے میں استثت ہے نارائن شریدھر بیندرے کون ہے تو یہ ایک مشہور چطرکار کا نام ہے نارائن شریدھر بیندرے جو کی مدد پردیش شمبندت ہے اندرگڑ پورا تاتوک اسثل کہاں پر ہے تو یہ پشوپتی ناد بھگوان کی نگری مند شور جو ہے اندرگڑ پورا تاتوک اسثل کے لیے بھی جانی جاتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے مدد پردیش پرور پریہاورن نیائے لے کی ستھاپنا کہاں کی گئی ہے تو بھوپال وہ سہر ہے جہاں پر مدد پردیش پرور پریہاورن نیائے لے کی ستھاپنا کی گئی ہے اور کوشن نمبر 23 کی ہم بات کر لیتے ہیں مدد پردیش راج روزگار گارنٹی پریشت کو کب پنجی کرت کیا گیا تھا تو 2006 وہ سال تھا جب اس کو پنجی کرت کیا گیا تھا مدد پردیش کے پراثم لوکا یکت کون تھے تو پیوی دیکشت جی جو ہے ہمارے مدد پردیش کے پراثم لوکا یکت بننے کا ان کو شعبھاگ پرابت ہوا تھا مدد پردیش میں راج سچوار لائے کہاں پرستے تھے تو یہ بلنا بھون کے اندر استے تھے راج سچوار لائے ہم دلدلی سے اب یہاں پہ سائنس کے کوششنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور سائنس وہی جو دین اگزیون میں ہمارے چار اور ہم دیکھتے ہیں اور گھٹت ہوتی ہے پرنتو ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں کہ اس میں بھی بگیان ہے اور ایم پی پولیس کونسٹیبل کی پرکشہ میں ایسے ہی بگیان کی پراثم ہم سے پوچھے جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں کوششن نمبر 26 کی ہم دلدلی سڑکوں پر کیوں فسلتے ہیں تو سیدھا سا ایک کومن سینس ہے کہ دلدلی سڑکوں پر ہمارا جب پیر فسلتا ہے اس پہ کائی ہوگی اس میں چکنا ہٹ ہوگی چکنا ہٹ ہوگی تو مطلب گھرسنبل کم ہوگا اور گھرسنبل کی کمی کی کارن ہی ہمارا پیر فسل جاتا ہے اور ہم دلدلی سڑکوں پر فسلتے ہیں سور پر ارجا کا نرمان کیسے ہوتا ہے تو نابکی سنلین جو ایک کریا ہوتی ہے اس کی وجہ سے سور پر ارجا کا نرمان ہوتا ہے ارجا چھوٹی ہے تو بیکتی گردھ کے بردھکار کرتا ہے اس لئے اس کو ادھے کورجکھار چھوٹے کیونکہ جو بستو جس عوستہ میں ہیں اسی عوستہ میں رہنا چاہتی ہے جب تک اس پہ کوئی باہر بل نہ لگایا جائے تو یہ نیوٹنس لو ہے تو یہ نیوٹن کے نیم کے انوسار جو بستو جس عوستہ میں ہیں اسی عوستہ میں رہنا چاہتی ہے لیکن اگر آپ اس سے محنت کراؤگے تو وہ گردھ کے بردھکار کروگے تو اس میں اوزہ لگے گی تو کوششن نمبر 29 کی ہم بات کرتے ہیں کوئی سائیکل سوار بیکتی کسی موڑ پر گھومتا ہے تو وہ کس اور جھکتا ہے تو یہ اندر کی اور اپنے کیندری کی اور جھکتا ہے جہاں پر ابھی کیندری اول لگتا ہے اس کی وجہ سے وہ اندر کی اور جھکتا ہے بواشنگ مشین کس صدحان پر کار کرتی ہے تو اب کیندری اول کی کارن ہی واشنگ مشین جو ہے کپڑوں سے گندے کی جو ہے باہر نکال دیتی ہے ابھی کیندری اول کا جسٹ بپریت ہوتا ہے اب کیندری اول جس کے کارن واشنگ مشین جو سدھان پر کاری کرتی ہے کوششن نمبر 31 کی ہم بات کر لیتے ہیں بھو استھر اپگرہ کا آورتکال کتنا ہوتا ہے تو یہ پرتوی کے سمککچ ہوتا ہے جیسے دن رات ہوتے ہیں بیسے ہی بھو استھر اپگرہ کا آورتکال ہوتا ہے 24 گھنٹے کا لولک گھڑیاں گرمیوں میں سوست کیوں ہو جاتی ہے تو لولک کی لمبائی بڑھ جانے کے کارن اس کا دولن کال میں سمجھ لگتا ہے زیادہ اور دولن میں سمجھ لگنے کی وجہ سے ان کا گھڑیاں جو ہیں سوست پڑ جاتی ہیں پینڈولن والی گھڑیاں بات کرتے ہیں شانتہ گاڑاپن جو ہوتا ہے اس کی اکائی کیا ہوتی ہے تو اس کی اکائیز کو ہم میزر کرتے ہیں پوائیز سے کوششن نمبر 34 کی ہم بات کر لیتے ہیں جب سدھ جل میں ڈیٹرزینٹ ڈالا جاتا ہے تو اس کا پرشت تناؤ پر کیا پر بھاو پڑتا ہے تو اس کا پرشت تناؤ کم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کوششن نمبر 35 کی لیمپ کی بتی میں تیل کس کارن سے اوپر اٹھتا ہے تو کیشی کتو کا گھڑ پایا جاتا ہے اس کی کارن جو تیل ہے اوپر کیوں ارکھستا ہے اور ممبتی جلتی رہتی ہے لیمپ جلتی رہتی ہے نیوٹن میٹر کس کا ماترک ہے تو ارجہ کی ماترہ کو ہم نیوٹن میٹر کہتے ہیں اس پاتھ کے گولے میں پدارت کی ماترہ اس کا کیا ہوتی ہے تو جو اس کا موس ہوتا ہے اس کو ہم دربیمان بولتے ہیں ہندی میں تو اس پاتھ کے گولے میں پدارت کی ماترہ کو ہم اس کا دربیمان کہتے ہیں بولو میٹر ماپن کی ایک یکتی ہے تو اسے کیا ماپا جاتا ہے تو اس میں یہ بکن کو ماپنے کے لیے ہم بولو میٹر کا استعمال کرتے ہیں کوششن نمبر 39 کی ہم بات کر لیتے ہیں تاپ کے سیلسیس پہمانے پر پرم سونے تاپ کتنا ہوتا ہے تو مائنس ٹو سیونٹی تری ڈگری سیلسیس جو ہوتا ہے پرم سونے تاپ کہلاتا ہے کلون مان سے مانو سریر کا سامانے تاپ کتنا ہوتا ہے تو تین سو دس کلون جو ہوتا ہے ایک نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اگر ہم ٹیمپریچر کو کلون میں میزر کرتے ہیں سیت کال میں کپڑے ہمیں کیوں گرم رکھتے ہیں تو سیت کالمک کپڑے ہمیں اس لیے گرم رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سریر کی اوسما کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں جس سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ایکوریٹ بنا رہتا ہے جتنی آوشکتہ ہوتی ہے تو یہ دینک جیون سو جڑے سارے پرشنے ہیں جو سامان بگیان میں آتے ہیں اور جو آپ سے ایکزام میں پوچھے جائیں گے تو ان پر دھیان دینا لازمی ہے بات کرتے ہیں درو سے باسپ میں پدارت کے عوستہ پریورتن کو کیا کہتے ہیں تو یہ باسپن جو ہوتا ہے ویپوریشن جسے ہم انگلیس میں بولتے ہیں تو درو سے باسپ میں پدارت کی عوستہ پر جو پریورتن ہوتا ہے اسے ویپوریشن یا باسپن کہتے ہیں چاول کو پکانے میں کہاں آدھک سمجھ لگے گا تو مانٹ ایبریسٹ پر بطلب جتنی اچائے بڑھتی جائے گی تو وہاں پر جو ہے اتنی اپن کو تاپمان بڑھانے میں سمجھا ہے اتپن ہوتی ہے اور اس پہ ہمارا جو ہے چاول پکنے میں زیادہ سمجھ لگ جائے گا سور کی سطح کا تاپ کتنا ہوتا ہے تو لگ بھک چھہ ہزار کیلوین سور کی سطح کا تاپمان ہوتا ہے پہاڑوں پر پانی کس تاپمان پر ابرنے لگتا ہے تو پہاڑوں سے کوئی خاص پروعہ نہیں پڑتا ہے جتنا یہاں پہ اتنا وہاں پہ تو یہ ہنڈر ڈگری سیلسیس پہ ہمارا پانی جو ہے ابرنے لگتا ہے کوشن نمبر فورٹی سکس کے ہم بات کر لیتے ہیں اسودیوں کے قارن درو کے کتنا آنگ پر کیا پروہ پڑتا ہے تو اسودیوں کے قارن جو ہے کتنا آنگ یعنی اس کا کتنا مطلب بوائلنگ پوائنٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بلنے میں زیادہ سمجھ لگتا ہے تو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی اس کا کتنا آنگ بڑھ جاتا ہے کوشن نمبر فورٹی سیون کے ہم بات کر لیتے ہیں کمرے کو تھنڈا کیسے کیا جاتا ہے تو سمپیٹد گیس کو چھوڑنے سے کمرہ جو ہے تھنڈا ہو جاتا ہے جب ائر سرکولیشن جتنا اچھا جس کمرے میں ہوگا وہاں پہ اتنی تھنڈائی رہے گی لیکن اگر گیس کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو وہ کمرے کے تاپمان کو بڑھا دے گی کوشن نمبر فورٹی اٹ کے ہم بات کر لیتے ہیں سیلسیس میں مان کا ماب کا کون سا تاپ کرام تین سو کے کے برابر ہوتا ہے تو ستائیس ڈگری سیلسیس پر جو تاپمان جو ہے تاپ کرام تین سو کے کے برابر ہوتا ہے سری سری سیلسیس میں ماب کا کون سا تاپ کرام یہاں پہ کچھ مس پرنٹ ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے ہم اگلی پیڈی ایپ میں اس کو انکلوت کر لیں گے ٹھیک ہے اس کوشن کو ڈیلیٹ کر دیجئے گا کوشن نمبر 49 کی ہم بات کر لیتے ہیں ریفریجریٹر میں تھرمو سٹیٹ کا کیا کار ہوتا ہے تو ریفریجریٹر کا جو تاپمان ایک سا بنا رہتا ہے چیزیں تھنڈی ہیں تو تھنڈی رہیں گی تو اس کے لیے ہم تھرمو سٹیٹ کا یوز کرتے ہیں ایک سامان تاپمان کو بنا رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں کوشن نمبر 50 کی وہ ہے تاپ جس پر برف پانی اور باسپ سنتولن میں رہتا ہے ہم پھر جلد ملیں گے ایک نئے کیپسول ویڈیو کے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی کمنٹ میں اپنی پرتیقریہ دینا نہ بھولیں اور جلد ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ستنا ہی جائے ہند جائے بھارت